بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم بسم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک و اصحابہ یا حبیب الله الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیک و اصحابہ یا اولن نبیین و یا آخرن نبیین مولا صلی و سلم دائمًا ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک و اصحابہ یا حبیب الله ناظرین سامین حاضرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کا یہ پروگرام جو جوابِ دعوتِ مناظرہ کی عنوان سے انعقاد پذیر ہے اس کا پس منظر یہ ہے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ انائت سے عظمتِ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صداقتِ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے ہم نے جو عالم بلند کیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلسل ہمیں فتح تا فرمائی اسی دوران یہ بھی پتا چلا ایک باسی کڑی میں بھی اُبال آیا ہے وہ لوگ جنہوں نے بڑی مشکل سے مجھ سے جان چھڑائی تھی ایک رجوع کے ذریعے سنا ہے کہ وہ پھر مناظرہ کے لئے پر تول رہے ہیں مزید گفتگو سننے سے پہلے آپ یہ کلپ سماعت کریں آپ اگر بزد ہیں تو پھر آپ مناظرہ کر لیں اس بات پر آپ چیلنج دے رہے ہیں علماء کو کہ میں نے جو کہا تھا کہ سیدہ خطاب پر تھی میں اس پر مناظرہ کرنے کو تیار ہوں اور جو آپ کے مقابل علماء ہیں پھر وہ جس کو چاہیں گے آپ کے سامنے مناظرے کے لئے کھڑا کر دیں گے اور اگر یہ سارے علماء مجھے حکم دیں کہ تُو نے اس مسئلے پر مناظرہ کرنا ہے تُو میں حاضر ہوں اس میں آپ نے یہ سنا کہ فیصل آباد کے مولانا محمد سعید احمد اسعد وہ اس مسئلہ پر جو اس وقت بحث جاری ہے مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ مناظرہ کر لیں اگر آپ بزد ہیں تو پھر آپ مناظرہ کر لیں اس بات پر آپ چیلنج دے دیں علماء کو اور پھر یہ کہ میں اس پر مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہوں اور جو آپ کے مقابل علماء ہیں وہ جس کو چاہیں آپ کے سامنے مناظرہ کے لئے کھڑا کر دیں ہائے اس زود پشیبان کا پشیبان ہونا تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے یہ جو قبلہ امام المناظرین ہیں ان کو یہ ہی پتہ نہیں کہ موضوع کیا ہے انہوں نے ایک الزام ایک غلط بات کو میری طرف منصوب کر کے اس پر کہا کہ تم مناظرہ کا چیلنج دو وہ بات کیا ہے کہ سیدہ خطا پر تھی سیدہ رضی اللہ عنہ خطا پر تھی یہ جس طرح عام لوگ بھٹکے ہیں پتہ نہیں ان خواست کو بھی کیا ہے کہ اگر میری وہ تقریر جو شان نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سیمینار میں کی تھی کڑیاں والا میں اٹھائیس فروری کو اگر ان جملوں سے چند جملے پہلے اور بعد کے یہ خود ہی سن لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہاں تو کوئی اعتراض ہے ہی نہیں کیونکہ وہ تقریر جب ہو رہی تھی تو سٹیج پر چالیس سے زائد علماء و مشایخ تھے پیرانِ طریقت سادات مدرسین شیوخ الحدیث ان میں سے کسی کوئے حواس بھی نہیں ان میں بات آئی کوئی چیز نہیں کھٹکی کہ کوئی توہین ہو گئی ہے یا ناجائز رفض بولا گیا ہے کئی مہینے بعد بھی سامین میں سے کسی کے دل میں کوئی بات نہیں ہے لیکن جب ایک رفضی لونڈے نے اس کو کٹ کے اور اس کو خود اپنے لفظوں میں گستاخی بنا کے اور پھر بعض نے اپنی طرف سے خطاکار کی لفظ گڑھ کے آگے اس کو چلایا تو اس سے انتشار پیدا ہوا تو یہ تو موضوع ہے ہی نہیں موضوع ہے عظمتِ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور صداقتِ سیدھی کی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں پر پہرہ دینے کے لیے جو سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے روافض کے مقابلے میں ایک ان کی دلیل ذکر کر کے تصفیہ کے اندر اس کا جواب دیا یہ موضوع ہے اور میں تو کتنے کلپ آپ کو دکھا سکتا ہوں میری گفتگو کہ میں خود کہہ چکا ہوں کہ متلکن شانِ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہوئے خطا کی نسبت جائز ہی نہیں باغِ فدق کو بھی بیان کرتے ہوئے خطا کی نسبت جائز ہی نہیں یہ دو مرحلے جو ہیں انہی میں لوگ پنسے ہوئے ہیں مجھے کوئی ایک بھی ایسا آدمی کو لکھنے والا کوئی بولنے والا میرے خلاف نہیں ملا کہ جس نے اصل موضوع کو دیکھا ہو کہ جہاں گفتگو ہو رہی تھی وہ کس موضوع پر تھی وہ روافظ کی ایک نہائیت خطرناک دلیل یہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ ظالم ثابت کرنے کے لیے وہ دیتے ہیں اور پھر قرآن پہ حملہ کرتے ہیں اس کے جواب میں یہ بولا جا رہا تھا اور جوابی کاروائی کے اندر بولے گئے الفاظ کے ضابط عام صورتحال سے جدہ ہوتے ہیں یعنی بعض الفاظ جو عام صورتحال میں بولنے نامناسب بھی ہوں جوابی طور پر مناسب ہو جاتے ہیں جس طرح کہ میں یہ مثال دے چکا ہوں اگر آپ کو سننے کی توفیق ہوئی ہو کہ بخاری شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے اس کے لحاظ سے میں نے حوالہ دیا کہ جوابی کاروائی میں کس طرح مجبوراً کچھ لفظ بولنا پڑتے ہیں کہ جب ایک شخص اللہ کا ذکر کر رہا ہے اللہ رحیم ہے کریم ہے ستار ہے غفار ہے روف ہے قدیر ہے حلیم ہے خبیر ہے اور ساتھ ہی یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ ععور یعنی کانا نہیں ہے فوراً سب کو ججک لگے گی اس پر کہ یہ کیا ضرورت تھی یہ بات کہنے کی اس کی جو انگنت شانے ہیں تو وہ شانے بیان کرو کہ وہ قادر ہے وہ قدیر ہے وہ روف ہے وہ رحیم ہے تو یہ کہنا وہ ععور یعنی کانا نہیں حالانکہ نہیں میں عیب کی نفی ہی کی گئی ہے کانا ہونا عیب ہے اور نہیں میں نفی کی گئی ہے اس بات نہیں کیا گیا مگر پھر بھی ذوق زخمی ہو جاتا ہے عمومی حالات میں کہ اس کی ضرورت کیا ہے مگر یہ الفاظ اس ذات نے بولے ہیں جو کائنات کے سب سے بڑے توحید پرست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑھ کر علوہیت کا عدب کرنے والے ہیں بخاری شریف میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ان اللہ لیس بے اعور اس کا حوالہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ اللہ اعور نہیں اعور کا منہ ہے کانا تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ سرکار نے مازلہ نامناسب لفظ بولے رب کی شان کے لحاظ ہرگز 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 ایسا سوچنا بھی کیوں بولے گئے سبب کیا تھا سبب یہ تھا کہ یہاں جوابی صورتحال تھی دجال کا رد کرنا تھا اور دجال کا رد کامل طریقے سے یوں ہوتا تھا چونکہ پہلے وہ جس دلیل کو یعنی دجال اپنے جس دعوے کو جس ایسیت کو ذکر کر رہا تھا اس کے رد کے لیے یہ الفاظ بولے گئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ السلام نے فرما کہ وہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ ہوں تو سرکار فرماتا ہے انہو اعور دیکھو روتا ہے اللہ بننے کو انہو اعور و ان اللہ لئیسا بیعور یہ تو کانا ہے اور میرے رب کی تو یہ شان نہیں یعنی یہ اعور ہے اور اللہ اعور یعنی کانا نہیں ہے اب یہ لفظ جو ویسے نامناسب تھے مناسب ہو گئے کروڑہ درجہ مناسب ہو گئے کہ جوابی صورتحال تھے تو اس واسطے قبلہ امام المناظرین صاحب جب سوال دیکھو کہ رفضی کہ کیا رہے ہیں شاید پوری زندگی میں آپ کو کبھی یہ جواب دینے کی نوبت آتی تو آپ کو آج عجیب نہ لگتا کہ جو چیز موضوع ہے ہی نہیں باغ فدق کے مسئلہ میں روافض کے دلیل کے جواب میں کی اور اگر زندگی میں آپ نے کبھی اس دلیل کا جواب دیا تو مجھے آپ دکھائیں کہ اس کے بغیر آپ جواب کس طرح دے سکتے ہیں کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ عنہ آیت تطہیر کی سیدہ پاک رضی اللہ عنہ معصومہ ہیں آپ خطا نہیں کر سکتی تو پھر آپ کا مانگنا ہی لازم کر رہا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر چونکہ ان کے نزدیک سیدہ کا قول قول پیغمبر کی طرح ہے تو لازم تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پھر خلافت کی آل نہیں اور ظالم ہے تو ان کا جمع کیا ہوا قرآن مستند نہیں یہ چین ہے دلیل کی جہاں ہم کھڑے ہو کے جواب دے رہے ہیں قبل مناظر اسلام اور امام المناظرین یہ ہے مقام اب جب وہ کہیں کہ سیدہ رضی اللہ عنہ معصومہ ہیں خطا کر نہیں سکتی لہذا سیدھی کے اکبر ظالم ہیں تو آپ مجھے بتائیں آپ کیا جواب دیں گے حضرت سیدھی کے اکبر رضی اللہ عنہ سے ظلم کی نفی کے لیے ان کی دلیل کے جواب میں جو سیدہ جمعہ ان کے ساتھ جا کے ٹکرائے جو حضرت سیدہ ناپیر محر علی شاہ صاحب نے لکھا تصفیہ کے اندر اس طرح کہ وہ کہتے ہیں ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی اب اس کہتے ہیں سید صاحب جواب دے رہے ہیں اس جملے کو کرد نہیں رہنا دینا چاہتے ان کے سلزام کو چونکہ پورے دین پر حملہ ہے اب وہ کہتے ہیں چونکہ خطا نہیں کر سکتی اجتحادی بھی ان کے مذہب کے مطابق تو اب جواب دینے کے لیے یہاں مجبوراً تمہیں بولنا پڑے گا جو سیدنا محر علی شاہ صاحب رہو امکان خطا بول گئے سارا دین بچانے کے لیے کہ روافظ کہہ رہے تھے کہ یہاں کوئی امکان خطا نہیں تھا تو سید پاک نے بتایا کہ نہیں امکان خطا تھا اور اس پر چار بار انہوں نے اس دلیل کو واضح کیا اور یہاں کئی لوگوں کی سوچ ابھی تک اڑی ہوئی ہے شاید آپ کی بھی اڑی ہوئی ہو تو میں وہ بات بھی کر دوں کہ انہوں نے تو امکان کہا اور آپ نے وقوع بنا لیا اس پر میں نے قانون تو پہلے بتا دی یہ ہیں اب آیت کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا دانہ کھانا یہ بات واقع میں پائی گئی ہے جو امکان کسی ایسے واقع کے لحاظ سے ذکر کیا جا رہا ہو کہ جو واقعہ جس کا وقوع ماضی میں ہو چکا ہے تو وہاں امکان بولنا ہی وقوع کی دلیل ہے توجہ کرنا آپ بھی اور سارے لوگ جنہیں ابحام سلسلہ میں کہ دور شخص آپس میں مناظرہ کر رہے ہیں بحث ہو رہی یہ ان کی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا وہ جو گندم کا دانہ کھانا ہے اس کے لحاظ ایک شخص کہتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں لہذا یہ اس دانے والے مسئلے کے اندر یہاں امکان خطا نہیں دوسرا کہتا ہے بے شک نبی ہیں معصوم ہیں مگر انہوں نے یہ سمجھا اجتحاد میں کہ یہ جو نہ ہی ہے یہ تنظیح ہی ہے لا تقربہ اس بنیاد پر ان سے اس بنیاد پر امکان خطا ہے ایک کہہ رہا تھا امکان خطا نہیں دوسرا کہہ رہا تھا امکان خطا ہے اب یہ جو کہہ رہا ہے امکان خطا ہے تو کیا اس میں وقوع نہیں پڑا گیا چونکہ یعنی جس بات کے لحاظ سے امکان ہے وہ دانا کھانا اجتحادی طور پر تو دانا تو کھایا گیا ماضی کی اندر اگرچہ ایک کہتا امکان خطا نہیں دوسرا کہتا امکان خطا ہے وقوع کی کوئی بھی بات نہیں کر رہا مگر چونکہ بات ہے ماضی کے ایک واقعہ کی جس کا وقوع ہو چکا ہے یعنی سید آدم کہ جس وقت یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں امکان خطا ہے تو ذکر امکان خطا کا کر رہا ہے لیکن چونکہ اس موضوع میں جو کام واقعہ میں ماضی میں ہو چکا ہے تو یہ امکان صرف امکان نہیں ہوگا بلکہ امکان وقوع کو مستلزم ہوگا ایسے ہی سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی انہا کا دعویٰ کرنا فدق کا یہ بات ماضی میں ہو چکی ہے دانہ کھانے کی طرح ماضی میں اس دعویٰ کا وقوع ہو چکا ہے اب اس پر جگڑا ہو رہا ہے روافظ کہہ رہے ہیں خطا نہیں کر سکتی یعنی یہاں امکان خطا نہیں چونکہ سیدہ معصومہ ہیں جواب میں پیر سید محر علی شاہ صاح فرمار رہا ہے امکان خطا ہے اب جس طرح وہاں حضرت آدم علی 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 یہ کہہ کر کہ امکان خطا ہے تو اب کون کہتا ہے کہ صرف امکان ہی ہے وقوع نہیں ہوا تو ایسے ہی رہے ہیں دعویٰ کرنے کے لحاظ سے اور دعویٰ تو واقع میں پایا گیا ہے اس دعویٰ کے لحاظ سے جھگڑا ہے روافظ کہتے ہیں امکان خطا اس میں نہیں اور پیر صاحب کہہ رہے امکان خطا ہے تو اب اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں کیونکہ یہ امکان خطا جو جس پس منظر میں انہوں نے بولا کوئی دلیل لائک میرے مقابلے میں اس کو توڑنے کے لیے کہ یہاں امکان وقوع کو مستلزم نہ ہو اور یہاں یہ بات بھی میں وزاد کرنا چاہتا ہوں فتح و رزویہ کا میں نے ایک حوالہ دیا تو اتنے انجان بندے ہیں امکان خطا مسئلے میں تو وہاں پر حوالہ صرف اس بات پر تھا کہ کس کس صورت میں امکان وقوع کو مستلزم ہوتا ہے وہ عبارت فتح و رزویہ سے پڑھی جس میں فعلیت اور دوام کا ذکر ہے تو کچھ پھر آگے وہ ساری عبارت کو اس مسئلے پر منتبق کرنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ خبر نہیں میں نے تو وہاں خود ہی کہہ دیا تھا خود ہی کہ جن کے جگر کا ٹکڑا تھی جب حدیث شریف سنی تو خسر تسلیم خم کر لیا تو میرے ذمہ فعلیت کو کیسے لگا جا سکتا میرے ذمہ دوام کو کیسے لگا جا سکتا میں تو خطا اجتحادی کی بھی وہ قسم بتا رہا ہوں جو سریع الزوال ہے چونکہ کبھی خطا اجتحادی وہ بقا والی ہوتی ہے زائل نہیں ہوتی اور کبھی خطا اجتحادی زائل ہوتی ہے اور ان میں پھر دو قسمیں ہیں ایک بطی الزوال ہے دوسری سریع الزوال ہے اور یہ وہ ہے جو سریع الزوال ہے خطا اجتحادی جو بہت جلد زائل ہو گئی اور یہ سابق یہ جواب دینے کی صورت میں جو کوئی دوسرا مجھے جواب دے کر دکھائے اس مقام پر اس منیات پہ یہ وضاحت بھی مناظر اسلام میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ پانی آگے گہرہ کتنا ہے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ مناظرہ کرنا کیسے ہے اب یہاں پر آپ کو تو یہی معلوم نہیں کہ موضوع کیا ہے یعنی آپ پہلے مرحلے میں دوسرے مرحلے میں جو لوگ اٹکے ہوئے ہیں آپ انہی میں ہیں اور وہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے ہمارا موضوع ہے تیسرا جواب دیتے وقت جیسے دجال کا رد کرتے ہوئے ان اللہ لیسا بے آور ہمارے حق علیہ السلام نے فرما دیا عمومی حالت میں مناسب نہیں تھا مگر اس وقت یہی جواب تھا اس بنیاد پر مجبورا جواب دینا چونکہ فرض تھا پورے دین کا مسئلہ تھا تو حضرت سیدنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے جواب دیا اور وہ ہم نے پیش کیا اب اس جواب کے اندر آج یہ مجھے آفر کر رہے ہیں کہ آپ پھر مناظرے کا چیلنگ دیں تو میں کہتا ہوں قربان جاؤں آپ لوگوں کی حالات سے باخبر ہونے پر آپ کو پتہ نہیں کہ میں کب سے چیلنگ دے رہا ہوں اس موضوع پہ جو موضوع اصل میں ہے کب سے چیلنگ اس موضوع پہ میں دے رہا ہوں تو اب یہ میرے ثبوت دیکھ لو کہ چیلنگ آپ کے کانوں تک کیوں نہیں یہ آواز پہنچی اور کیا حق ہے اس شخص کو اس موضوع پہ بولنے کا جیسے پتہ ہی نہیں کہ کہاں تک سفر تے ہو چکا ہے منزل کہاں ہے اور وہ ابھی تک کھڑا ہی جو ہے وہ زیرو پوائنٹ پہ ہے اور باتیں جو ہے وہ کافی آگے کی کرنا شروع ہو گیا یہ میں کلپ آپ کو سنانا چاہتا ہوں چودہ جون اور آج آپ کا مجھے یہ کہنا کہ مجھے چیلنج کرو مجھے پتا ہے چیلنج جب میں کرتا ہوں تو پھر ہوتا کیا ہے چیلنج کے بعد کیا ہوتا ہے یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کس طرح مجھے ہی نہیں خیدر حیات جیسے لوگوں کو بھی چیلنج کر کے جو پورے مسلق کے خلاف بک بک کرتا ہے اور پھر آپ اسے جب ہی ڈال کے اس کے بعد صلاح کر لیتے ہیں اور جو مقاصد تھے کہ مناظرہ ہم نے ترک کر دیا ہے اور آگے ہم نے یہ کام کرنا ہے وہ کام کہاں ہے کیا کیا ہے آپ نے وہاں ہینڈز اپ کر کے پورا مسلق اس انتظار میں ہے کہ تم مخالف مناظر کو چیلنج پسپائی اختیار کر کہاں چڑھائی کی کہ اب میں حکمت عملی بدل رہا ہوں اور اب میں یہ کر دوں گا وہ سب اس کی بک بک کرز ہے تم پہ تو یہاں پر اس صورتحال میں یہ سنیئے یہ میرا کلپ آج کا نہیں اس وقت کا جس کے اندر چودہ جون کو میں نے چیلیں دے دیا ناظرین کلپ سنیں یہاں مخالفین کی اس دلیل کی آپ وضاحت کریں اپنے لفظوں میں اور پیر صاحب نے جو اس دلیل کا جواب دیا ہے آپ اس جواب کی وضاحت کریں اور یہ وضاحت کر کے آپ میرے ورسیب پہ بھیجیں میں اس پر آپ تمام حضرات کو جن کو لگائے کہ توہین ہوئی ہے شکوک و شبہات ہے میں سب کی بات کو سنوں گا کہ کتنے سنجیدہ الفاظ میں کتنے جامع طریقے سے اور کتنے احسن طریقے سے آپ نے قبلہ پیر صاحب کی گفتگو کی وضاحت کی لہٰذا جتنے بھی لوگوں کو جوش خطابت کا گمنڈ ہے یا علم کا گمنڈ ہے وہ پیر صاحب کی اس گفتگو کو اپنے لفظوں میں بیان کر ورس ایب کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلی گفتگو جو ہے وہ کی جائے گی اب یہ تم نے سن لیا کہ اس کے اندر میں نے واضح لفظوں میں کہا کہ میری تو بات یعنی بات ہے سیدنا محر علی جس کا ذکر کیا ہے سید صاحب نے اور پھر اس کو رد میں جو کچھ سید صاحب نے بولا ہے تم اپنے لفظوں میں یہ بتا دو کہ سید صاحب نے اعتراض ان کا کیا ذکر کیا ہے اور جواب کیا دیا ہے یہ میرے چیلنج تھا آپ سمیت سارے علماء کو مگر ایک بھی شخص ایسا نہیں کہ جس نے جواب دیا ہو اور آج تک نہیں دیا اور اس میں مجھے پھر افسوس سے ذکر کرنا پڑتا ہے وہ ایک خط ہے جگر گوشہ غزال یہ زمان حضرت پیر سعید عرشد سعید شاہ صاحب کازمی کا زیدہ شرف ہو ان کو بھی تو آخر سب کو تھا کہ کوئی بتاؤ تو ان کا خط بھی جیسے آپ مناظرے کا چیلنج کرنے میں خلطے مبز کر رہے ہیں کہ جو موضوع ہے ہی نہیں وہ موضوع بتا رہے ہیں ایسے ہی ان تک بھی ان کے کانوں تک بھی صرف دو جملے پہنچا کے کسی نے کچھ لکھوا لیا اور اب یہ کہا جا رہا کہ باقی خط ایک اور عالم دین نے لکھا ہے انہوں نے دو تین لینے لکھی تھی اس عالم کا حاصل پرک ہے اس کا اب یہاں پر یعنی انہوں نے سارا خط جس بیس پہ لکھا وہ تو بیس ہی درست نہیں پھر خط کیسے درست ہوگا مگر افسوس کہ اس خط پر ہزاروں لوگ گمراہ ہوئے اور اس میں سستی ہماری ہے کہ ہم عدب کرتے رہے اور ہم نے جلدی اس کا رد نہ کیا کہ خود ہی سیئے صاحب اس کو کہہ دیں گے کہ یہ تو صورت اور ہے اور ابھی دیکھو نا گزشتہ رات ماہرہ شریف سے حضرت قبلہ سید محمد امین برکاتی صاحب جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا پیر خانہ ہے حضرت قبلہ نے مجھ سے رابطہ کیا میرے پانچ جملے سننے کے بعد وہ کہتے ہیں یہ تو بات ہی اور ہے اور ہمیں کوئی کچھ اور سنا رہا ہے اور ہمیں تو اس صرف اس پر یقیناً ایک بہت بڑا نام ہے پیر سید محمد عرشد سعید قازمی صاحب کا مگر وہ جس موضوع پہ لکھ رہے تھے ہمارا وہ موضوع ہی نہیں ہم خود دو حلتوں میں تو خطا کی نسبت کو جائز ہی نہیں سمجھتے اور تیسری کے اندر بھی مطلقاً جائز ہونے کا قول ہی نہیں کرتے وہ شرطیں ہم نے بتائیں وہ مجبوری بتائیں وہ سبب بتایا اور پھر اس کا زائل ہونا وہ بتایا تو اس بنیاد پر یہ ہم نے تو سب کو آفر کی تھی کہ جو اچھا لکھے گا جتنا اچھا ہم اتنا ہی اچھے لفظ کو قبول کر لیں گے اپنے لفظ واپس لے لیں گے مگر افسوس کے پوسٹیں لگانے والے تو بہت تھے نصیتیں کرنے والے تو بہت تھے مگر پیر صاحب کی عبارت کی تشریح کرنے والا ایک بھی نہیں تھا اور وہ رستہ جس سے پیر صاحب کبھی گزرے تھے شاید تصفیہ جب لکھی گئے کتاب اس سے پہلے میں ہی اس را سے گزرا ہوں یعنی یہ کوئی میری بڑائی نہیں اگر کوئی اور بھی گزرا ہوتا جواب دینے کے لیے اس خاردار وادی سے اور آج وہ زندہ ہوتا تو وہ میرے ساتھ کھڑا ہوتا کہ میں یہاں سے گزرا ہوں مجھے پتہ ہے یہاں گزرنا ہے کیسے کپڑے سمیٹ کے اور عمومی حالات اور ہیں اور یہ وقت اور ہے جہاں روافظ اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے تو اس بنیاد پر آپ سن کے موضوع کے لحاظ سے بھی سمجھ لیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے مناظرہ کے اندر یہ چودہ جون کا معاملہ تھا اس کے ساتھ میں نے بندہ ناچیز نے سولہ جون کو پھر دوسری بار چیلنج کیا اور دوسری بار چیلنج کے اندر بندہ ناچیز نے پھر اس چیز کو دھورایا اور اس کو آپ اس کلپ سے سمات کر سکتے ہیں یہ جو میری سولہ جون کی تقریر ہے افسوس ہے کہ آپ کو یہ بھی پیغام نہیں پہنچا یعنی بات جس موضوع پہ کرنی ہو اس پر صرف لوگوں کے شکایت کے فون ہی نہ سنو وہ مزلہ بھی تو دیکھو کہ اگر ان لوگوں کو پیر صاحب والا جواب پسند نہیں تو کوئی اپنا جواب تو دیں کیا یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور قرآن پر ہونے والے اعتراض کے جواب کو چھوڑ کر اپنی زندگی بسر کر کے کس معنی میں سننی مر کے جینا چاہتے ہیں اگر پیر صاحب والا جواب انہیں پسند نہیں تو اپنا جواب دیں چونکہ اعتراض تو مخالفین کی طرف سے لکھا ہوا ہے موجود ہے کیوں یہ لوگ چپ ہیں اور آج تک اتنے سالوں میں ان کو کیوں ضرورت نہیں پیش آئی کہ یہ مخالفین کے اس گالی کا جواب دیتے اعتراض کا جواب دیتے اور پھر پیر صاحب نے جو جواب دیا ہے اس جواب کو سمجھانے کی خاطر یہ اس کی وضاحت کر کے بتائیں کہ اعتراض کیا ہے اور جواب کیا ہے اور جو اس سلسلہ میں میری گفتگو میں غلطی ہے وہ مجھے بتائیں یہ کلپ جو تم نے سنا یہ سولہ جون کا ہے اس کے بعد بات آگے بڑی 21 جون کو پھر میں نے چند جملے بولے اور جس میں میں نے حکومت وقت کو کہا کہ مجھ پہ تم فورس شیڈول وغیرہ لگا رہے ہو تو جو جرم تمہیں میرا بتایا جا رہا ہے اس جرم کی سزا فورس شیڈول نہیں اس جرم کی سزا 295 ہے تو مجھے بلاؤ وہ جرم مجھ پہ ثابت کرو اور دنیا کا کوئی عالم کسی مسئلک کا وہ آ کر میرے سامنے میرے جملوں کی روشنی میں وہ جرم مجھ پہ ثابت کرے تو میں نے تو کہا تھا کہ مجھے اسمبلی کی عمارت سے باہر نہ نکل دو اگلے دن کبھی انتظار نہ کرو اور جلاد بلا کہ مجھ پر 295 سی نافذ کر دو اتنا بڑا چیلنگ وہ بھی آپ کے کانوز کی سماع سے نہیں ٹکرا سکا کہ جس میں میں نے پوری دنیا کے مخالفین کو دعوت دی اور آگے اپنا سر پیش کر دیا آپ اپنی مناظرانہ صلاحیت حکومت کو دے دیں کہ یہ تمہیں چیلنج کر رہا ہے اداروں کو کہ گستاخی ثابت کرو میں ثابت کرتا ہوں تو کیوں نہیں آپ نے آج تک اپنی یہ مہارت ان کے سپرد کی اور وہاں قومی اسمبلی میں سینٹ میں سپریم کوٹ میں تم کلپ ریکارڈ کروا کے کہتے کہ یہ بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھ پہ ثابت کرو تو ہی تو میں ثابت کرتا ہوں آپ کیا اس ملک میں نہیں میرے سامنے توہین رسالت ثابت کرے میرے حوالے سے توہین سیدہ پاک ثابت کرے تو میں آپ خود اقرار کر رہا ہوں یہ جو تم بندیاں لگاتے پھرتے ہو زبان بندیاں کرتے پھرتے ہو فورس شیڈول میں ڈالنے کی دھمکیاں دیتے پھرتے ہو توہین رسالت کی سزا فورس شیڈول نہیں ہے زبان بندی نہیں ہے اگر توہین رسالت توہین سیدہ پاک ثابت ہوتی ہے تو مجھے اسمبلی کی امارت سے بہر نہ نکلنے دو اور اگلے دن کا بھی انتظار نہ کرو جلاد بلا کر مجھ پر میرے کہنے پر ٹو نینٹی فائیو سی پر عمل کر دو اس کے بعد بات پھر بھی ختم نہیں ہوئی پچیس جون کو بندہ ناچیز نے پھر جب پریس کانفرنس کی کھلا خط سنانے کے لیے صدر کو وزیر آزم کو چیف آف آرمی سٹاف کو چیف جسٹس آف پاکستان کو پوری قوم کو سب مخالفین کو اس میں پھر میں نے کہا اسمبلیوں میں میرے خلاف قرار دادیں پاس کرنے والوں کچھ شرم کرو میں مر تو نہیں گیا میں زندہ ہوں مجھے بلاؤ اور جس تک تم قرار دادیں منظور کر رہے ہو جرم ثابت کرو اور میں نے مطالبہ کیا کہ جرم ثابت کرو تو فوراً مجھ پہ 295 نافذ کرو اور جرم ثابت نہ ہو اور بلکل کبھی ثابت ہو ہی نہیں سکتا اللہ کا فضل ہے چونکہ توہین کا ارادہ تو کیا یا توہین کرنا تو کیا اس کی بودھ تک بھی اللہ کے فضل سے ہمارے لفظوں میں موجود نہیں ہے بشرتے کہ ماہ قبل اور ماہ بعد کو اکٹھا پڑا جائے اور اس میں وضاحت کو دیکھ لیا جائے اب یہ آپ کلپ سنیں کہ جس کے اندر میں پھر چیلنج کر رہا ہوں مجھے اسمبلی میں بلاؤ اور میں اپنا موقف پیش کروں گا دنیا کا کوئی عالم دین کسی فرقے کا میرے بیان کو سامنے رکھ کے صرف یہ نہیں میری پندرہ ہزار تقریروں میں کوئی جملہ لے کی وہ میرے سامنے آ جائے اور قرآن سنت سے دلیل دیکھئے تو میں کفر بولا یا اس سے توہین ہو رہی ہے توہین رسالت یا توہین سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا اگر میں اس کے اس ثبوت اور دلیل کو رد نہ کر سکوں توہین کا الزام ثابت ہو جائے تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر صرف ایف ای آر نہ کٹی جائے اسی وقت مجھ پہ دو سو پچانوے سی جلاد بلا کے نافذ کر دی جائے اب اتنی بار اتنی بار میرے چیلنج سے ابھی تمہیں پتہ نہیں چلا کہ آپ مجھے کہہ رہو کہ چیلنج کرو تو افسوس ہے حالات سے بے خبری کتنی ہے کرنا چیلنج ہے اور کرنا جس کو ہے یعنی اس لحاظ سے کہ جو موضوع ہے جو بیان کرنے والوں نے اپنے انداز میں خیانت سے غلط لفظ لگا کہ کہا تو یہ بلکل ایسے جیسے کسی نے کسی کو کہ تیرا تو کوئی کان اتار کے لے گیا ہے اس نے کان دیکھنے کی بجائے دوڑنا شروع کر دیا حالانکہ کان تو ساتھی لگا ہوا تھا اتار نہ کسی نے تھا تو کان تو اترا ہی نہیں اور آگے ووائلہ شروع ہو گیا کم مز کم پہلے آپ اپنے کان کو ہاتھ مار لیتے کہ یہ تو مسئلہ ہے ہی نہیں جس پہ تم چاہتے ہو کہ چیلنج کرو اور جو چیلنج ہے وہ تو میں مسلسل کر رہا ہوں اب اس صورتحال کے اندر پھر آگے اسی موضوع پر چلتے چلتے ہمارے تو وہ الفاظ بھی ہیں کہ ہم نے جب کسی نے جواب نہیں دیا کہ یہاں کیا ہونا چاہیے تو ہم نے پیر میر علی شاہ صاحب کے لفظوں کی جگہ خود متبادل لفظ دے دی مجھے افسوس ہے کہ کچھ لوگ صرف فون سنتے ہیں کہ فلان وزیر نے کہا رجوع کروا فلان مشیر نے کہا رجوع کروا اور جو وہ تقاضہ کر رہے ہیں جو وہ لفظ بدلوانا چاہتے ہیں کہ عوام کو پتہ نہیں چل رہا مسئلہ صحیح ہے لفظ صحیح یعنی موقف صحیح ہے اور صرف عوام کو کچھ لوگ گمراہ کر رہے ہیں تو ہم نے تو دل جلا کے سر بام رکھ دیا یعنی وہ لفظ بھی بدل دی اور کچھ ابھی تک ایسے ہیں بے خبر کو لفظ بدلنے کا تقاضہ کر رہے ہیں لیکن وہ تو کب سارا مسئلہ حل کر کے دے بھی دیا تو کبلا امام المناظرین اگر آپ کے مزاج پہ گرانہ گزرے تو یہ ہے پس منظر جس کے لحاظ سے آپ نے مناظرہ کرنا ہے اور آپ اپنی مناظرانہ صلاحیت بہت ضرورت ہے اس وقت روافظ کو ان کو دے دیں آپ کے سارے فرقوں سے بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں اور بڑے آپ براد مائنڈڈ ہیں تو حکومت کو دے دیں اداروں کو دے دیں ان کو اس وقت مجھ پر مقدمہ چلانے کے لحاظ سے بڑی ضرورت اس میں ہیں کہ کسی طرح کوئی جرم بنا کر اس کے ذمہ ڈالا جائے تو آپ اپنی پیش کر سکتے ہیں اس کی مہارت کو اس کے بعد دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے چونکہ چیلنج کر دیا تو میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں کہ مناظرے سے پہلے آپ ہوم ورک کو کرنا کیا ہے یہ حضرت تصفیہ تصفیہ ما بین سنی واشیہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ یہ کہیں لیبریریوں میں پچھلے خانوں میں گرد و غبار میں لوگ بھول چکے تھے کہ پیر صاحب نے کیا لکھا ہے آج گلی گلی میں تصفیہ کے تذکرے ہو رہے ہیں اور میرے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علی کی تحقیق جو جگر پگلا کے انہوں نے اندھیروں کو دیس نکالا دینے کے لیے چاندنی تیار کی تھی آج بچہ بچہ اس چاندنی سے چمک کے بولتا نظر آ رہا ہے تو حضرت قبلہ مناظر اسلام صاحب یہ ہے آپ کا ہوم ورک تاکہ آپ مناظرے سے پہلے جو آپ نے اپنی صلاحیت حکومت کو پیش کرنی ہے تو اس سے پہلے تیاری فرمان یہ ہے تصفیہ کی عبارت اردو میں ہے اور اب یہ آپ پر چونکہ خود آپ نے چیلنج کا کہا یہ اب ضروری ہے کہ آپ کل ہی میری بات سنتے ہوئے فورا تصفیہ ہاتھ میں پکڑے اور یہاں پیر صاحب نے جو اعتراض ذکر کیا عبارت پیر صاحب کی نہیں پڑھنی آپ نے وہ پڑھ کے آپ عوام کو علماء کو خواست کو چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگانے والے چینلوں پہ لگا رہے ہیں چوکوں میں لگا رہے ہیں گلیوں میں لگا رہے ہیں چورہوں میں لگا رہے ہیں تو جواب بھی تو چوکوں چورہوں پہ دینا ہے یہ نہیں کہ کسی حجرے میں بیٹھ کے چھپ کے چار بندوں کو شعاؤں کے ذریعے جواب سمجھانا ہے نہیں اللہ لیلان دنکے کی چوٹ پہ دینا ہے تو آپ اپنے لفظوں میں یہ سمجھائیں کہ پیر صاحب نے مخالف فریق کی کس دلیل کا ذکر کیا اور وہ جواب جو پیر صاحب نے ذکر کیا جواب بنتا کیسے ہے اگر آپ اس پہ عمل کر گئے مجھے پتا چلے گا کہ گہرے پانیوں سے کیسے پار کوئی نکلتا ہے کہ میں جس محاذ پہ کھڑا ہو کے جنگ کر رہا ہوں تمہیں کیا خبر کے کیا ہیں رہو رسم شاہ بازی کبھی یہ جواب دیا ہوتا تو پتا ہوتا اب آپ کا یقیناً آپ کی صلاحیتیں بڑی مشہور زمانہ ہیں اور آپ بڑے امام المنازلین ہیں اور آپ یہ مخالف کی دلیل اور اس کا جواب جو پیر صاحب نے دیا پوری عبارت نہیں آدھی صرف میں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں اگلی تو مزید مشکل ہے آدھی عبارت آپ اپنے لفظوں میں سادہ لفظوں میں آسان لفظوں میں علماء کو سمجھا دیں پیرانے طریقت کو سمجھا دیں چلو عوام کو نہ بھی سمجھائیں تو کم مز کم علماء کے لحاظ سے تو کوئی گفتگو کر دے لیکن یہ وہ کوئسٹن پیپر نہیں جو صرف علماء کے لیے ہو یہ عوام کے لیے بھی ہے کیونکہ شان سدھی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے ووٹ دینا شان نے سیدہ طیب طاہرہ رضی اللہ عنہ کے لیے ووٹ دینا گواہی دینا یہ صرف علماء کا کام نہیں ہر ہر مومن کا کام ہے اور سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے جو روافظ کہہ رہے ہیں وہ عقیدہ جھوٹا ہے اور سیدہ پاک رضی اللہ عنہ اسے سن تشریح کی سیدہ پاک رضی اللہ عنہ اس عقیدے پہ خوش ہیں چونکہ یہ چودہ صدی میں حق پرستوں کا عقیدہ ہے تو بات مختصر کر رہا ہوں آپ نے یہ جو عبارت ہے نا اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے یہ ہے اس تقریر کا پس منظر جو دیکھے بغیر تم مجھ پہ چڑھائی کر رہے ہو کہ میں وہاں پر یہ فرق بتا رہا تھا کہ کس طرح کچھ لفظ مشترکہ ہیں ہم بھی بولتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں مگر وہ معنی اور لیتے ہیں ہمارے ہم معنی اور ہے وہ لفظ ولی ہو وہ لفظ مولا ہو وہ لفظ تطہیر ہو یہ موضوع تھا کہ کس طرح رفض سکھایا جا رہا ہے آل سنت کو آیت تطہیر تو ہم بھی پڑھتے ہیں آیت تطہیر وہ بھی پڑھتے ہیں شان تطہیر ہم بھی مانتے ہیں شان تطہیر وہ بھی مانتے ہیں مگر ان کے نزدیک معصوم بنا دیا گیا اس حد تک تطہیر ہے تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے کہا شان بڑی ہے تطہیر کی چادر ملی ہے آیت تطہیر اتری ہے مگر یہ زوات کجسیا یہ گروہ ذکر کیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں پنچ تن پاک میں باقی جو چار ہیں ان کے لحاظ سے پیر صاحب نے کہا شان بڑی ہے یہ معصوم نہیں ہیں اور کس طرح آگے لفظ بولے اب یہ کرد ہیں آپ پر اللہ آپ کو لمبی زندگی دے صحت دے آپ کو درد نہ ہو مجھے انتظار ہے کہ کس طرح تم اس دلیل کو اپنے لفظوں میں ذکر کرتے ہو اور کس طرح جناب امام المناظرین آپ اس کا جواب لوگوں کو سمجھاتے ہو اور اگر آپ نہ بولے تو مطلبی ہوگا کہ آپ کا یہ نظریہ ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کی عظمت کو آڑ بنا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صداقت پہ مازلہ بمباری کی جائے اور قرآن کا انکار کر دیا جائے اور کوئی آگے اٹھے ہی نہیں جواب دینے کے لئے تو یہ میں پھر پڑھتا ہوں اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہ مردوان کو پاک گردانہ ہے یہ ہم بھی مانتے لہذا اگلا جملہ یہ ہے مخالف کی دلیل استدلال آیت تطہیر سے وہ کیا ہے لہذا سیدت النساء رضی اللہ تعالی عنہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز عمر کی مرتقب نہیں ہو سکتی یہ ہے مقام سادات سے بھی کہا اب بتاؤ آگے جواب کیا دی نہ کہنے لگے یہ تو اب مجبوری ہے بولنا پڑے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ معصوم ہیں چونکہ خطا نہیں کر سکتی تو پھر صدیق اکبر کو دینا چاہیے تھا چونکہ نہیں دیا معذر اللہ تو پھر ظالم ہے اور چونکہ ظالم ہے تو خلیفہ نہیں اور چونکہ ظالم ہے تو معذر اللہ پھر ان کا جمعہ کیا ہو قرآن سا ہی نہیں یہ پورے دین پر حملہ ہے کہ جس کا جواب دینا ضروری ہے اب یہاں پر پیر صاحب جواب دیتے ہیں اور میں یہ گولڑا شریف کے موجودہ سادات کی خدمت میں بھی اپیل کرنا چاہتا رد بلی کرنا ہے تو یہ پڑھ کرو یہ پڑھ کرو کہ پیر صاحب کے سوال اور جواب کو اکٹھا کرو اکٹھا لکھا انہوں نے میں نے نہیں لکھا یہ تم نے خود چھاپا ہے اور جواب کو سوال سے ہٹا کر پیج کرنے میں تو بہت سا فرق پڑ جاتا مثال کے طور پر روٹی کا ذکر کیا تھا کہ نہیں سے روٹی کی نفی کر رہے ہو نہیں سے کتاب کی نفی کر رہے ہو اس نے تو کہا تھا کیا تمہارے پاس کلم ہے اور تم نے کہا نہیں تو نہیں کا مطلب یعنی روٹی نہیں کتاب نہیں نہیں کا مطلب ہے کہ کلم نہیں تو یہ ہے کہ پیر صاحب کی عبارت کو قبل عرش سید قاظمی صاحب جدا کر کے لکھ رہے ہیں تو پھر دلیل کے بغیر عرش پہلے کی ذکر کے تو مطلب کیسے واضح ہوگا پھر کوئی کہتا ہے سیدہ پاک کا تو ہاں ذکر ہی کوئی نہیں تو سوال میں تو سیدہ پاک کی تو ذکر ہے کہ ان کی دلیل میں ذکر کرتے ہوئے پیر میر عریش صاحب رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں رہا سیدہ نصار رضی اللہ تعالی فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجیز عمر کی مرتقب نہیں ہو سکتی ان کی دلیل ذکر کرتے ہوئے تو سیدہ پاک تو سوال میں ذکر اب جواب کے اندر جو کچھ آ رہا ہے یقیناً سو فی صد وہ بات سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا کے بارے میں ہے اور وہ بات ان روافظ کے الزام کا جواب ہے یعنی پیر صاحب نے دلیل اسے نہیں نہیں ذکر کی کہ رد کوئی نہ کرے دلیل اس لئے دلیل اس لئے ذکر کی کہ میں مہر علی دنیا میں چلا جاؤں اور پیچھے کوئی صلاحیت والا نہ بھی ہو تو کم مز کم یہ پکی پکائی کھیر تو پیش کر دے اس وقت اس واسطے وہ جواب دے گئے تھے اور اس بنیاد پہ ہم نے کہا مبارس ہیں کہ اگر کسی اور نے یہ مقام پڑ کہ آج شولوں میں کھڑے ہو کر سنایا ہے تو اس کے پاس ورثا ہے میں نے وہاں کسی گلے کی وراثت کا ذکر نہیں کیا کہ میں پیر میر علی شاہ کے دربار کا وارث ہوں اور گلے سارے میرے ہیں وہاں پر پڑے ہوئے میں نے تو رد بلی کانفرنس کے اندر اتنے دنوں سے جو میں کہہ رہا تھا وہاں کے وہ خاص سٹائل کے مفتی ہیں انہیں بھی اور خطیبوں کو بھی کہ یہ ہے لکھا ہوا ملفوظ کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو ہاتھ کے لکھے ہوئے کی ہوتی ہے ملفوظ کسی نے سنا پتہ نہیں کتنا یاد رہا پھر لکھتے وقت کیا بھول گیا یہ تو خود لکھی انہوں نے تو کیوں نہیں وہاں کسی ایک خطیب نے بھی جب میرے خلاف گول اللہ شریف میں وہ کانفرنس میں ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے تھے کوئی ایک بندہ تو یہ لینے پڑھ کے سمجھاتا تو وہ میرے پیر ہیں یا ان کے پیر ہیں میں پڑھ کے سمجھا رہا ہوں اور وہ نہیں پڑھ سکے کیوں وہ پڑھیں گے تو ان کی کچھ لوگوں سے دوستی ڈسٹرب ہو جائے گی آج سب سے پہلے تو انہیں مخالفین کہنا پڑے گا اور جو موافقین بنا کے بیٹے ہیں مخالفین انہیں کیسے کہیں اور پھر ان کی دلیل اور اس کے جواب جواب میں جتنے آج پتھر میں نے کھائے ہیں اتنے ہی وہاں کھڑا ہو کے جو جواب دیتا اسے بھی پڑھنے تھے لیکن یہ ہر بندے کا جگرہ نہیں کہ اتنے پتھر کھائے یہ کوئی فقیر حافظ الحدیث کا پیر صاحب فرماتے اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر دیں گے اب بار بار وہ جواب کہہ رہے ہیں تو میں برملا کہہ رہا ہوں کوئی ایک بندہ بھی نہیں اس ملک میں جو میرے نظریہ کو رد کر سکا ہو کسی نے پہلے مرحلے کا رد کیا اس کی میرا دعوی نہیں خطا کو نسبت کرنے کا کسی نے دوسرے مرحلے میں دعوی داری نہیں مدعی نہیں میں خود روک رہا ہوں میں نے کبھی نہیں بولا میری ہزاروں تقریریں ہیں کوئی ایک جملہ دکھا دو کہ فدق کے مسئلے کے اندر بھی کبھی ہم نے ایسا بولا ہو ہاں جب ٹی وی پر ظالم کہا گیا سیدنا سیدیق اکبر رضی اللہ کو کافر کہا گیا ماز اللہ اور جواب دینا ہم نے ضروری سمجھا اور جواب دیتے دیتے ہم نے کہا کہ بڑے بڑے اماموں کے ذکر ہو رہے ہیں ہم خاک پنجاب کے ایک سید کا حوالہ بھی دے دیں اور ہم نے یہ حوالہ دیا اب اس پس منظر کے اندر اس کا ذکر ہے لہٰذا یہ چھوٹے چھوٹے کئی مفتی کئی چمن کئی زمن کئی یہ کئی وہ جو بات ہی نہیں اس بات میں الجے پھرتے ہیں کئی خطیب کئی عدیب انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ جو آج عدب بتا رہے ہیں میری وہ تقریر تو سنو میں نے اس میں کس انداز میں شان احل بیعت رضی اللہ تعالی انہوں کو بیان کیا کتنے حوالے دیئے یہ مجھے آج سکھانے لگے ہیں کیوں ان کی سوچ نہیں کہ بات ہے کس جگہ کی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بات ہے لاہور کی کوئی سمجھتا ہے پشور کی کوئی سمجھتا ہے اگر یہ علماء کتاب نہ دونے جو روزانہ میرے خلاف پوسٹے کرتے ہیں اور فتوے داغتے ہیں تو یہ پھر ایک بار سب کو چیلنج ہے اپنے لفظوں میں پیر صاحب کی بات جواب میں رکھ کے بیان کرو اور پہلے ان مخالفین کی دلیل لیکن سر فریس اب میرے روح سخن ہے امام المناظرین کی طرف اور بہت جلد میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کی عبارت کی وضاحت کریں کیا ہے عبارت اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے ہرگز یہ نہیں جو مقابل لے رہا تھا آپ نے کہا تطہیر ہے مگر تطہیر اسے معنی یہ نکالنا کہ معصوم ہے یہ نہیں معصوم نہیں معصوم نہیں ہے کا مطلب کیا ہے جان کی امان پاؤں تو پیر صاحب کا لکھا وہ پڑھوں کہتے معصوم خطاقہ سرزد ہونا ناممکن ہے ہرگز یہ مطلب نہیں تو کیا مطلب بنا کہ خطاقہ سرزد ہونا ممکن ہے پوری دنیا کو میرا چیلنج ہے اس جملے کا اور مطلب بتائے جو جواب میں پیر صاحب لکھ رہے ہیں تو یہ ابو پنجا اب میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم سید نہیں لیکن ہم دین کے خادم تو ہیں تو اس بنیاد پر اب یہاں آگے کیا لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امکان خطا ہے خطا سرزد ہو سکتی ہے تطہیر کے باوجود چادر تطہیر ان کو ملی ہے لیکن امکان خطا ہے آگے اس کا کہتے مطلب یہ ہے کہ اگر با مقتضاء بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ افو تطہیر الہی میں داخل ہو گی خطا سرزد بھی ہو خطا سرزد بھی ہو یہ ہے امکان خطا اور جس طرح آدم علیہ السلام کے مسئلے میں کہ چونکہ یہ واقعہ ماضی میں ہو چکا ہے تو اب امکان خطا وقوع کو مستلزم ہوگا اب یہ سمجھانا ہے اب جس کسی کو آج ہوں گے تو میرا خیال زندہ ہی کبھی تو ختم نبوت کے مسئلے پر بھڑک جاتے تھے ان کی غیرت جوش مارتی تھی اب سند اسمبلی میں بارہ نبی ماننے کا کول کیا گیا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ام الانبیاء کہا گیا نبیوں کی ماں لیکن ہمارے وہ پرانے دوست آج کل ان کی چھینکی آواز بھی نہیں آ رہی کہ ختم نبوت پہ حملہ ہو رہا ہے وہ کہا کرتے تھے پیڑا اور فکیاں اور میں یعنی یہ سارا ٹولہ جو میرے خلاف بول رہا ہے اصل میں پیڑا اور فکیاں اور یعنی ان کے بولنے کا یہ مقصد نہیں کہ یہاں کوئی یہ شان سیدہ طیب طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہردار بن کے بول رہے ہیں ورنہ تو اللہ کی شان پہ پہرہ دینا پہلے ہے شان رسالت پہ پہرہ دینا پہلے ہے شان خلفہ راشدین جن کے بارے میں مازاللہ 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 کنجر کے لفظ بولے جا رہے ہیں اور وہ اللہ کہ جس کے بارے میں یہ لفظ بولے جا رہے ہیں کہ وہ سیدہ کے در کی خاک میں قدموں میں ہے جوڑوں میں ہے تو پتا چلا ایمان کی بنیاد پر ہوتا تو پھر کہیں ادھر بھی تو کوئی لفظ بولتے ان کے ہوتے ہوئے غازی پھندے پہ چڑھ گیا کوئی نہ بولا اور آج سب کسی کے بلانے پہ بول رہے ہیں تو اس موقع پر بھی میں جناب امام المناظرین آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ ذرا اپنی مناظرانہ صلاحیت اپنے ان اتحادیوں کو دے دیں جنہوں نے تجھے پھر تو دھکا دے دیا تھا ٹکٹ نہیں دی تھی لیکن کبھی آپ بھی ان کے ساتھ مل کر دین کو تخت پلانے کے خواب دیکھ رہے تھے کہ وہ جو تمہارے اتحادی ہیں ان پر بہت بھار ہے ان دو میں سے ایک نے دوسرے کو خدا کہا اور دوسرے نے قبول کیا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کا لفظ یہ اللہ کے لئے بھی آتا ہے یہ میرے سامنے خیرود اللغات پڑی ہوئی ہے اس کا معنی مالک بھی ہوتا ہے آقا بھی اور حاکم بھی تو جب اللہ کا لفظ اس کے لئے خدا ہو تو پھر اللہ کے معنی میں ہوتا جب بندوں کے لئے ہو تو پھر آقا اور آقن کے معنی میں ہوتا ہے جیسے علی کا لفظ جو ہے اللہ کے لئے بھی آتے شیر خدا بھی علی ہیں اور ہم اپنے بیٹوں کا نام بھی علی رکھ سکتے ہیں داتا اللہ بھی ہے اور داتا حضرت داتا گنج بخش بھی کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں مخلوق کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں اور یہ واضح کفر ہے ان دونوں کو داتا صاحب کے سامنے بیٹھے وہ جلسے میں کہا گیا کہ سٹیج پہ دو نبی بیٹے ہیں معاذ اللہ کتنا بڑا حملہ علویت پہ تھا کتنا بڑا حملہ نبوت پہ تھا چلو ان کو مناظرہ کرنے کا نہیں پتہ یا کوئی نہیں تو آپ ہی اپنی مناظرانہ صلحیت دے دیں اور میرے ساتھ بات کریں کیونکہ آگے جنازوں کا مسئلہ ہے میں تو فتوہ دے دوں گا اگر وہ توبہ کے بغیر مرے کہ ان کے جنازے میں شرکت کا حکم کیا ہے میرے بڑے قانون جانتے ہیں کہ اعلانیہ جرم کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے کہا آج کہ آپ نے فیضاباد کی طرف بھی رکھیا ہوتا کہ جرم کتنا انٹرنیشنل لیول پہ کیا جا رہا ہے اور توبہ کا تقاضہ کرنا تو کوئی دور کی بات ہے دم ہی نہیں مار رہا تو اس کے ساتھ چلو ٹھیک ہے آپ انہیں مناظرانہ صلاحیت نہیں دے رہے تو مجھے پھر میرے زخم بھی میرے دل جو پارا پارا ہے کہ میں نے اتنے دلیلیں دی گزستہ سال تمہیں سمجھانے کے لئے اور وہ میری ساری تجھ پہ کر دیں یعنی رسول اکرم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کیا بوقت نبوت نبی ہونا بوقت ولادت نبی ہونا اور اس سے پہلے نبی ہونا چالیس سال سے پہلے بھی ہر گھڑی میں نبی ہونا اس پر کتنے گھنٹے میں نے تقریر کی اور آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور آپ نے چیلنج کر کے پھر چند شخصیات کی پیچھے چاہا ہم فیصل آباد گیا پھر بھی بہر نہ نکلے آج میں ذرا آپ کی مناظرانہ جو صلاحیت ہے اس سے فیضہ اٹھاتے ہوئے آپ کو پھر یاد کرا دیتا ہوں کہ پہلے کم مز کم اپنا تو بوجھ اتارو میں نے تو وہ ایک آپ کے رد میں پوری بہت بڑی کتاب اس کے دلائل جو ہیں وہ مرتب کر دی ہیں اور انشاءاللہ وہ وقت پہ منظری عام پہ آئے گی لیکن آپ کا میں اس لیے تاقب میں نے چھوڑا کہ آپ کے بڑے بھائی جان نے مجھے فون کیا کہا مبارک ہو پہلے انہوں نے مجھے فون کیا کہا کوشش کرو میرے بھائی کا ہے بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی بلا تشبیح تمثیل تو میں نے کہا کچھ نہ کچھ تو انہوں نے لکھا ہے لہذا مزید اچھا ہو جائے گا مگر ابھی چند دن گزرے تھے کہ آپ کے بھائی جان بول پڑے اور وہ جو بولے تو انہوں نے خوب آپ کے راز کھول انہوں نے یہاں تک کہہ دیا بولتے ہوئے ان کی الفاظ یہاں تک تھے کہ میرے بڑے بھائی مولانا محمد سید اصد صاحب شروع سے جنتیوں کے سچے عقیدے کو اتنے زبردست طریقے سے بیان فرما کرتے تھے کہ مخالف کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا تھا تو کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا تقریبا دو ہزار تیرہ سے انہوں نے جہنمیوں کا جھوٹا عقیدہ بیان کرنا جروع کر دی یا آپ کے بھائی جان نے کہا ابھی میں ان کی آواز آپ کو سناوں گا اور پھر انہوں نے تقریبا چودہ منٹ کا جو ان کا کلپ ہے آڈیو اس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو عقیدہ آج رجوع کر کہ تم اپنا رہے ہو اسی پر تو تم نے کہا تھا کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائشی نبی مانا جائے تو ختم نبوت سے غداری ہو جاتی ہے تو کیا آپ غدار بن گئے ختم نبوت کے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں بھائی جان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ جس عقیدے کو آپ قادیانیوں کو طاقت دے کر ختم نبوت سے غداری سمجھ رہے تھے اسی کو آپ نے بھی مانے تو پھر ختم نبوت کا انکار ہوگا قادیانیوں کو تم کیا جواب دے سکوگے یہ وہ تو بھائی تمہارے نے حوالہ دیا کہ تم نے جو عقیدہ اب اپنایا ہے تم اس کو کہتے رہے ہو کہ یہ تو قادیانیوں کو پرموٹ کرنا ہے اب تم نے چلو شکر ہے یہ اقرار کر لیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیداشی نبی تھے لیکن کہا کہ تم نے بڑا نقصان کیا عوامی جلسوں میں جہنمیوں کے جھوٹے عقیدے کو تم نے بیان کیا تربیتی نشستے کی مناظرے کے چیلنج کیے اور اس جہنمی عقیدے کو مسلسل بیان کرنے والی ایک ٹیم تم نے تیار کی امام المناظرین یہ سنو یہ زبان خلق تجھے کیا کہہ رہی ہے اور دور نہیں تمہارے بھائی کے لفظ انہوں نے یہاں تک لکھا یعنی یہ جب آپ نے رجوع کیا تو بھائی نے پھر بل آخر کہہ دیا رجوع نہیں سئی ابھی بہت گھڑ بڑا ہے کل لفظوں میں بھائی نے کہا انہوں نے کہا مولانا حبیب امجد صاحب جو کہ حضرت فقی مفتی محمد امین نقش بندی قدس اصیر عزیز کے لکھتے جگر ہیں امام المناظرین آپ کے چہتے بڑے خوبصورت بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ دنیا میں بھائی جان آپ کی ذلت تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے دنیا میں تو آپ کی ذلت ساری دنیا دیکھ رہی ہے لیکن صرف دنیا میں نہیں آگے بھی بہت کچھ ہے اور کہا رب کا فرمان ہے اس کی وجہ سے میں بولا ہوں بھائی تمہیں سمجھانے کے لئے اگرچہ میں تمہارا شگرد ہوں اور کبھی شگردوں کو استادوں کو سمجھانا پڑ جاتا تو کہا یہ آیت ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو عذاب سے بچاؤ کہتے ہیں آپ میرے گھر والے بھی ہیں میرے بڑے بھائی بھی ہیں میرے استاز بھی ہیں میرے والد کی جگہ بھی ہیں میرے اندر جتنی طاقت تھی میں نے آپ کو آگ سے بچانے کی بہت کوشش کی ہے اگر آپ خود ہی جہنم میں چھلانگ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو کون روک سکتا امام المناظرین یہ آواز تو سنو یہ آپ کے بھائی کی آواز نہیں ہے تو اگر وہ تجھے کہہ رہے تو پتا چلا کہ تم تو ابھی خود مکروز ہو نبوت کے مسئلے پر تم اوروں کو کیانے سییدیں کر رہے ہو اعلانی توبہ کی اور جب تم مکروز ہو تو میری دلیلوں کا جواب دو مناظرہ کے لیے اس موضوع پر بھی تیار ہو جاؤ اور حضرت اکیملا پیر سید حسین الدین شاہ صاحب زیدہ شرف اور اور پر ہوں اور ایک دن ان لوگوں کو ماننا پڑے گا جو آج کسی پر پر گنڈے کا شکار ہوئے انہیں لوٹ کے دیکھنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا کہ یہ کربلا وقت میں آزان دیتا رہا اگرچہ ہم کوفیوں کا ساتھ دیتے رہے لیکن وقت بتائے گا کہ اللہ کے فضل سے ہم حسینیت والے ہیں حضرت امام المناظرین اب آپ اپنے بھائی کی آواز سنیں کہ وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں میرے بڑے بھائی مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب شروع سے جنتیوں کے سچے عقیدے کو اتنے زبردست طریقے سے بیان فرمایا کرتے تھے کہ مخالف کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا تھا اس وجہ سے اللہ پاک اور رسول پاک نے ان کو وہ عزت عطا فرمائی جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے تقریبا دو ہزار تیرہ سے انہوں نے جہنمیوں کا عقیدہ بیان کرنا شروع کیا جس آپ نے اپنا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ سواد عظم اہل سنت کا عقیدہ ہے جنتیوں کا سچا عقیدہ ہے اور آپ کا پہلا عقیدہ جہنمیوں کا جھوٹا عقیدہ ہے میں بھائی جان کا بہت شکر گزار ہوں جس عقیدہ کو آپ ختم نبوت سے غداری سمجھ رہے تھے اسی کو اپنا کر یہ ثابت کر دیا ہے تربیتی نشستیں کی مناظرہ کے چیلنج کیے اور اس جھنمی جھوٹے عقیدے کو مسلسل بیان کرنے والی ایک ٹیم تیار کی سوشل میڈیا پر اس کو اچھالا اور سچا عقیدہ بیان کرنے کے لیے صرف ایک دھوکے والی تحریر لکھی کوئی ویڈیو جاری نہیں کی وہ علماء یہ دعوی بھی کرتے ہیں کہ سعید صاحب جھنمی کے جھوٹے عقیدے کو غلط کیا ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کی بہت زیادہ بیستی ہو چکی تھی اس بیستی کو عزت میں بدلنے کے لیے ایسی دھوکے والی تحریر لکھی ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ مولانا نے رجوع کر لیا ہے اور میرے وہ بھائی جو اس مسئلہ میں میرے مخالفتے وہ مجھ سے متفق ہو چکے ہیں لیکن اندر سے جھنمی والا جھوٹا عقیدہ نہیں چھوڑا اور یہ رجوع اس لیے نہیں ہے کہ جھوٹی بات کو غلط کہہ کر سچی بات کو اپنا آیا جائے جب سعید صاحب نے جہنمیوں کے اس جھوٹے عقیدے کو غلط کہا ہی نہیں ہے تو یہ رجوع کیسے ہو گیا دنیا میں آپ کی ذلت تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے لیکن جس طرح اللہ کا یہ فرمان سچا ہے ایسے ہی قیامت کے دن سخت عذاب کا فرمان بھی سچا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ آپ میرے گھر والے بھی ہیں میرے بڑے بھائی بھی ہیں میرے استاد بھی ہیں میرے والد کی جگہ بھی ہیں میرے اندر جتنی طاقت تھی میں نے آپ کو آگ سے بچانے کی بہت کوشش کی ہے اگر آپ خود ہی جھنم میں چھلانگ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو کون روک سکتا ہے سامین آپ نے دیکھا کلپ میں کیا کچھ ہے لہذا ہم نے تو روئے سخن ان سے اٹھایا ہوا تھا کہ اب ان کو ان نہیں یہ خود بولے ہیں انہوں نے آفر کی ہے تو میں نے جو کچھ کہا ہے تین مقام ہیں بلکہ چار ان کے کرنے کے ایک تو اسمبلی میں سپریم کوٹ میں یہ درخواست دے دیں کم کلپ دے دیں کہ اشرف آسف جلالی کے مقابلے میں اس مسئلے میں میں پیش ہوتا ہوں اور میں اس کی گستاخی ثابت کرتا ہوں کلپ اس چیز کا دوسرے نمبر پر آپ اس چیز کا کلپ ریکارڈ کروا دیں کہ آپ وہ دین جو تخت پہ لانے والے دو بابے تھے کہ آپ ان پر جو ہماری طرف سے ابھی فتوہ ہم نے وہ شایعہ نہیں کیا لیکن وہ چار پانچ سو صفحے کا ہے ہمارے پاس اس پر سینکڑوں دلائے لیں کوئی رد نہیں کر سکتا تو آپ ان کو اپنی قابلیت دے دیں فرام کر دیں تاکہ انہیں تو آپ جہنم سے بچائیں تیسری نمبر پر تصفیعہ کی عبارت کا آپ نے مطلب بتانا ہے اور چوتھے نمبر پر آپ نے ان شخصیات کو بلا کر مجھے بلا کر آپ نے وہ جو انکار نبوت کیا ہوا ہے جو آپ کا بھائی بھی کہہ رہا ہے آپ نے اس پر بھی میرے ساتھ مناظرہ کر کے اپنی اقبت کو صحیح کرنا ہے تو ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ یہ آج جس صورتحال کے لحاظ سے یہ چیلنج تھا جو آپ نے سنا جو الفاظ پہلے سنے ہیں اس کے لحاظ سے مجھے یہ جواب دینا ضروری تھا اور اللہ کے فضل سے میں نے بڑے ہی بادب طریقے سے انہیں جواب دیا اللہ تعالیٰ ان کو اب اس گفتگو کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین